مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں میں اسلام عرض کرتا ہوں آئیے خدا کا کلام سنیں مکاشفہ کی کتاب بائیس باب بارویں آیت سے میں پڑھنے کو ہوں غور سے سنیے کلام مقدس مسیح فرما رہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفا اور اومیگا اول اور آخر ابتدا اور انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامیں دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بدھ پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں دعود کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور رو اور دلہن کہتی ہیں آ آ اور سننے والا بھی کہے آ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آبِ حیات یعنی زندگی کا پانی مفت لے آج شام میں نے سنا کہ اس جماعت میں ٹاپک ہے خوش خبری اور حوالہ چنا گیا کہ کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوش خبری لاتے ہیں میری بہینوں میرے بھائیوں آج میں دو خوش خبریاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کتنی زور سے بولیے دو یہ دراصل ایک ہی ہے پہلی خوش خبری یسو مسیح کی پہلی آمد ہے دوسری خوش خبری اس کی دوسری آمد ہے جس کے بارے میں ابھی مکاشوہ کی کتاب بائیس باب میں سے ہم نے حوالہ پڑا ہے پہلی خوش خبری یسو مسیح جب مجسم ہوا جب زمین پر آیا جب اس نے سلیپ پر جان دی جب وہ تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا یہ انسان کے لیے پہلی خوش خبری ہے ہم اس کو اس لیے محسوس نہیں کرتے سمجھتے نہیں اسے خوش خبری سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بری خبر سے واقف نہیں ہیں ہم خدا کے جلال سے محروم اور پھر یہ بھی لکھا ہے رومیوں کے خط چھٹے باب میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش مسیح یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے آج آج میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں کلام کی باتوں کو انسان مسیح کے بغیر گناہ کی حالت میں انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے کلام فرماتا ہے کہ وہ خدا کے غزب کے نیچے ہے اور وہ خدا کی عدالت کے نیچے ہے سزائے موت کے اندر ہے وہ تاریخی میں ہے وہ عبلیس اور بدروحوں کے قبضے میں ہے اور یہاں سے نکل نہیں سکتا اپنی کوشش سے اپنی رسموں سے اپنی نیکیوں سے اپنی کاوش وں سے اپنے مذہب سے انسان اس موت کے کوئے سے تاریخی سے اندھیرے سے نہیں نکل سکتا اور گناہ اور تاریخی کے پھل کہ آج دنیا جہنم بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں چلے جائیں ملکوں میں چلے جائیں خاندانوں میں چلے جائیں ہر جگہ پر موت حکمرانی کر رہی ہے کیونکہ گناہ کی موت ہے انسان باغی ہے سرکش ہے خدا سے دور ہے تاریخی میں ہے اس لیے دنیا کے اندر خوف ہے بیماریاں ہیں دہشت گردی ہے فریب ہیں ظلم ہے نائنصافی ہے خوشی نہیں شاد مانی نہیں بے قراری ہے انسان کھوکھلا ہے اور اس کے اندر زندگی نہیں ہے اس لیے کہ جہاں گناہ ہے وہاں پر زندگی نہیں ہوتی ہے انسان کی حالت ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا موت کا بہت 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 بڑا کونہ ہو اور دلدل ہو اور انسان کوششے کریں کہ اس کوئے میں سے نکلے لیکن وہ نکل نہیں سکتا جتنا اوپر کو جاتا ہے اتنا ہی پھر وہ دلدل کے اندر دھنس جاتا ہے اور انسان پکار رہا ہے چیخ رہا ہے ہائے کر رہا ہے کوئی خوش خبری نہیں بری خبر اس کے پاس مذہب کیا ہے مذہب انسان کو بتاتا ہے کہ اس طرح یہ یہ کرو اور کوئے میں سے نکل آؤ اخلاقیات رسم نیکیاں یہ اس کوئے میں سے نکلنے کی کوششیں ہیں جنہ انسان سرنجام دیتا ہے لیکن یہ کوئے ہمارے لیے انتہائی گہرا ہے لیکن کوئی انسان اس موت اور تاریخی اور جہنم کے کوئے سے نکل نہیں سکتا تھا اس لیے یسو ناظری اس نے مذہب کی طرح نہیں کیا کہ باہر سے بیٹھ کر انسان کو نہیں کیا کہ اس طرح کرو تو تم کوئے میں سے نکل آگے وہ خود انسان بنا خدا نے انسان پر رحم کیا محبت کی ترس آگیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا یسو ناظری انسان کی صورت میں کوئے کے باہر آسمانوں پر کھڑا نہیں رہا بلکہ کوئے کے اندر آگیا جہاں پر کوئی اور جا نہیں سکتا تھا اتر نہیں سکتا تھا اور انسان کو نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ سارے انسان سب نے گناہ کیا سب کوئے کے نیچے تھے لیکن یسو ناصری اس گوئے کے اندر اتر گیا اور انسانوں کو بتاتا رہا تم خدا کی صورت خدا کی شبیح پر پیدیا کی گئی مخلوق ابلیس تمہارا دشمن ہے خدا تمہارا خالق ہے اس نے ڈر دور کی بیماریوں سے شفائے بھی دی اس نے مردے بھی زدہ کی اس نے تعلیم بھی دی لیکن سب سے بڑی بات خدا نے انسان کے لیے یہ کیا کہ اگر تم اس کوئے میں سے باہر آنا چاہتے ہو میرے پاس علاج ہے اور اس نے اس کوئے میں سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑی سیڑی لگا دی اور یہ سیڑی اس کی سلیب اور اس نے کہا جتنے اس سیڑی پر آ جائیں گے یہ سیڑی اس کو کونے میں سے نکال دے گی زندگی میں اتمنہ میں اور خواف سے ان کو نجات مل جائے گی یسو ناصری نے انسان کو تاریکی کے کونوں سے نکال نے کے لیے اس نے سلیب پر جان دی کلوری کی پہاڑی پر اس نے انسان کی دلدلے موت گناہ تاریکی لانتیں بیماریاں اور اس نے سارا کچھ انسان کا خود اٹھا لیا خود گناہ بن گیا خود لانت بن گیا اور اس نے کہا تمام ہوا اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی یہ ہمارا یسو ہے اور یہی یسو قبر میں دفن کر دیا گیا اس کی پتھر پر اس کی قبر پر بھاری پتھر لڑکا دیا گیا مہر لگا دی گئی پیرے دار آ گئے کہ یہ مردوں میں سے جھی نہ اٹھے کوئی اس کی باڈی چھوڑا نہ لے لیکن خدامن کا پاک روح اس قبر پر نازل ہوا اور یسو ناصری غیر فانی جلالی بدن کے ساتھ قبر کو موت کو شیطان کو موت کے کھویں کو شکست دے کر وہ قبر میں سے باہر آ گیا اور آج وہ سندہ ہے یسو سندہ ہے یہ پہلی خوش خبری ہے ہیلیلویہ کوئیر شکریہ آپ نے گھیت گایا تیجھے دین مردیاں جو جھی اٹھیا انج قدی نہیں ہویا کبھی کوئی تیسرے دن مردوں میں سے جھی نہیں اٹھا سوائے ایک شخص کے تاریخ کے اندر اور یہ شخص ہمارا نجات دہندہ خدا کا بیٹھا یسو مسیح ناصری ہے ہیلیلویہ یہ راستہ ہے یہ خوش خبری ہے جس کی بابت پاک کلام کہتا ہے کیا ہی خوش نماں ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی نجات کی خوش خبری دیتے ہیں ان کے قدم بھی خوبصورت ہیں کیونکہ یہ خوشی کی خبر اتنی قیمتی اتنی انمول اتنی انوکھی اتنی سبردست اتنی خدرت والی ہے لیکن یہ نجات یہ زندگی صرف اسی سے نہیں مل جاتی کہ یسو قربان ہو گیا اور وہ سلیپ پر چلا گیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا یہاں تک تو آدھی بات ہے اب گار سے سنو نجات کیسے ملتی ہے ہم نے یوہنا تین باب سولوی آیت میں پڑا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر کیا کرے ایمان لائے ایمان لائے قبول کرے ییس کہے گناہوں پر ماتم کرے شرمندہ ہو ارادہ بدل لے توبہ کرے مسیح کے پاس آئے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی بائے وہ موت کے کوئے سے نکل آئے گا جو سلیب کی سیڑی کو پکڑ لیتا ہے اور پکارتا ہے اور سیڑی کے لیے شکر کرتا ہوا کہتا ہے اے یسو تیری سلیب کے لیے تیرا شکر ہو اور روح القدس اس شخص کو لے لیتا ہے اس کے اندر ایک نیا کام ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہے اس کی لانتیں ڈھلک جاتی ہیں اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی آ جاتی ہے اور وہ یسو ناصری کی طرح مردوں میں سے زندہ ہو کر روشنی کے اندر خدا کی بادشاہی کے اندر آ جاتا ہے یہ انسان کے لیے پہلی خوش خبری ہے ہیلیلویہ کیا تجھ نے اس پہلی خوش خبری کو اس پر کبھی غور کیا اس کو قبول کیا مسیح پر زندہ ایمان ہے تیرا یا مردہ ایمان ہے روایتی ایمان ہے مشنی ایمان ہے مذہبی ایمان ہے خوش ایمان ہے زندہ ایمان انسان کو نجات اور ہمیشہ کی زندگی بخش دیتا ہے کیا تیرے اندر یہ ایمان ہے کیا تُو تاریخی سے نکلایا ہے کیا تجھے نجات مل گئی ہے میں کسی مشن کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ رومن کی کی نہ پریسپیٹیرین کی نہ چرچہ پاکستان کی نہ ایف جی اے کی نہ پینٹی کاسٹل لوگوں کی نو یہ مشنے ہمارے انتظام ہیں یہ ہمارے نام ہیں یہ اچھے ہیں یہ ہمارے گھر ہیں روحانی گھر ہیں ہمیں ان کے لئے خدا کا شکر کرنا چاہیے لیکن میں ان مشنوں میں رہتا ہوا بھی اگر مسیح پر زندہ ایمان نہیں ہے تو میرے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا ہے جس کے پاس اس کے پاس زندگی ہے یہ نہیں لکھا جس کے پاس مشن ہے جس کے پاس مذہب ہے جس کے پاس رسمیں ہیں جو عبادت کرتا ہے جو چندے دیتا ہے جو دی یکی دیتا ہے یہ اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہیں اہمیت ہے کرنا چاہیے لیکن اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کی بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے خدا کے بیٹے کے لیے زوردار دالی یہ پہلی خوش خبری اور خدا ان کا شکر ہو اس خوش خبری کے لیے اس نجات کی خبر کے لیے اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے یہ یسو جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ آسمان اوپر چلا گیا یہ کبریہ کے خدا کے دانے ہاتھ سر بلند ہو گیا تمام فرشتوں سے حکمرانوں سے قدرتوں سے ناموں سے سب سے بلند یسو مسیح آسمان پر کبریہ کی دینی ہاتھ جا بیٹھا اور اس نے اپنی کلیسیا کو یہ ذمہ داری دی یہ کام دیا کہ وہ چرچوں میں خوب ترقی کرے مسیح کی مانت بنے پاک ہوں زابطے میں رہیں پاک زندگی گزاریں مسیح کی مانت بنے اماندار اس لیے زمین پر ہیں خدا کی پرستش کریں مسیح کی صورت کی مانت ڈھلتے جائیں اور اسے بھی بڑھ کر مسیح نے ہمیں حکم دیا کہ تم سب قوموں میں جا کر ان کو شگرد بناو تم ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے یہ پھر لکھا ہوا ہے تم ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور بابتسمان لے وہ نجات پائے گا وہ اس کونے میں سے نکلائے گا اس لیے چرچ زمین پر ہے یہ ہمارا کام ہے اس لیے پادری سہبان نے یہ انتظام کیا ہے اس لیے یہ کوائر یہاں پر آئی ہے ادروائز ان کے بچے ہیں فیملی ہے یہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ سکتا تھا لیکن ہم آئے آپ آئے انتظام کیا روپیہ پیسہ لگایا کیوں اس لیے کہ وہ لوگ جو موت کے کونے میں ہیں گناہوں کے کونے میں ہیں تاریکی کے اندر ہیں خوف میں ہیں انجیل کی خوش خبری ایمان لانے سے ان کو تاریکیوں میں سے نکال لے اور وہ زندگی پائیں نیسرے سے پیدا ہوں مسیح کی کلیسیا کے اس کے بدن کے میمبر بن جائیں رکن ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی اور اس کی امید کے وارث بنے اب میں آتا ہوں دوسری خوش خبری کی طرف پہلی کلیر دوسری جب مسیح زمین پر تھا اس نے کہا اپنے شاگردوں کو تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا بھی نہیں گئے لیکن اب ہیں ارے تو جس کا زمین پر کوئی گھر نہیں ابھی تک اگر تو نجات یافتہ ہے تو تیرا گھر خوبصورت آسمان پر یسو مسیح کی طرف سے ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ایک امان دار جھوپڑی میں رہتا ہو کچھے گھر میں رہتا ہو ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہو لیکن وہ ہے امان دار وہ ہے نجات یافتہ تو وہ اس عرب گھر پتی آدمی سے بہتر ہے جو محلوں میں رہتا ہے بے ایمان ہے مسیح کو نہیں جانتا اس سے غریب ایمان دار جو چھوپڑیوں میں رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ یسو ناصری پر ایمان رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ باپ کے پاس ہمارے لیے بہت سے مکان ہے ہیلیلوی میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا میں غربت کو پروان نہیں چڑھا رہا کہ اچھا چال تھی کہ پازی صاحب نے کیا ایسی کچھے کار چی رہنا نہیں اگر ترقی کر سکتے ہو تو ضرور کرو پڑھو سکولوں میں جاؤ کالجوں میں جاؤ یونیورسٹیوں میں جاؤ ہائی سکول ای 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 کرو ای کرو ای کرو پی ای کرو پوسٹ ڈاکٹریٹ سٹڈیز کرو ترقی کا یہی راستہ ہے یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے راستہ ہے تعلیم میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا اگر غربت سے نکل سکتے اور نکلو گے اس لیے کہ کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور اس کی راستباسی تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو زور سے بولو مل جائیں گی جو بادشاہی کو ڈھونڈتے ہیں وہ کمی غریب نہیں ہوتے بادشاہی نو لپنا لے یسو بادشاہ کو دل میں رکھنے والے اور وہ غریب ہوں آکسار ہوں یعنی زمین بوس ہوں نو انہیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے اور ان کا دل اسودہ اور سیر پریا پریا جو میں دولت ملی یہ زندہ امید یسو ناصری آنے والا ہے اس نے وعدہ کیا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا لیکن اب جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر لیے یسو میں میرے جلد آنے والا ہوں یسو ناصری پھر آنے والا ہے اس نے جو نشانیاں بتائیں اس نے جو ہمیں بتایا وہ پوری ہو رہی ہیں دنیا میں اب وقت نہیں ان ساری نبوتوں کی پیشن گوئیوں کے بارے آپ کو بتایا جائے لیکن ایک پیشنگوئی بتا دیتا ہوں تاکہ کیونکہ وہ تاریخی ہے تم جان جاؤ مسیح نے کوہ زیتون پر آنا ہے اور یہ اسرائیل میں ہے اور یہ تتر بتر ہو گئے تھے سان ستر میں پہلی صدی میں یہ چلے گئے تھے ساری دنیا میں بکھر گئے تھے قوم نہیں رہے تھے کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں لیکن پاک کلام کہتا ہے میں اسرائیل کی قوم کو پھر اسرائیل میں واپس لاؤں گا یروسلم عباد ہوگا اور جب میں آؤں گا تو میں کوہ زیتون پر آؤں گا سیاسدان کہتے رہے یہ قوم تو ختم ہو چکی ہے عبرانی زبان ختم ہو چکی ہے یہ تو دوسری قوموں کا حسابان چکے ہیں اب کیسے ہو سکتا ہے it is impossible ہو نہیں سکتا ناممکن بات ہے ایک ہزار ناؤ سو سال بڑا عرصہ ہے یہودی اسرائیل دوسری قوموں کے اندر رہے مارے کھاتے رہے ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کر دیے بے دردی کے ساتھ ان سے امتیازی سلوک روا رکھا گیا انہیں مارا گیا پیٹا گیا کچلنے کی کوششیں کی بہت دفعہ ایسا ہوا لیکن 1948 میں ایک موچ سا ہو گیا یہودی ہمیشہ کیا کہا کرتے تھے next year in Jerusalem اگلے سال ہم یروشلیم میں ہوں گے ایک ہزار ناؤ سو سال بیٹ گئے اگلے سال ہم یروشلیم میں ہوں گے لیکن 1948 میں United Nations نے رول پاس کر دیا اور کہا کہ اپنی original جگہ پر اسرائیل ہی میں یہ ساری قوم ان کو اجازت ہے کہ یہ واپس چلا جائے اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی قوم آگئی اس کا نام آج بھی اسرائیل ہے آگئے یہ واپس یہ ایک نبوت تھی جو پوری ہوئی کہ یسو ناصری آئے گا کوہ زیتون پر اور یہ کہیں گے مبارک ہے وہ جو خدامن کے نام سے آتا ہے یہ چھاتی پیٹیں گے کہ یہ مسیح تھا جس کو ہم نے مسلوب کیا اس کی خاطر برابا کو مانگ لیا یہ اس کا مطلب ہے یہودی اسرائیل میں موجود ہوں گے اور ایسا ہی ہوا اور اب تیزی سے حالات بدل رہے ہیں قومیں بدل رہی ہیں مخالف مسیح کے لیے راستے تیار ہو چکے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے خوشی کی خبر کہ ہمارا خداوند یسو مسیح جلد آنے والا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ اس یسو کے لیے زوردار تعلیہ ہلیلویہ گلوری ٹو جیسس اب غور سے سنیے یہ یسو جو آنے والا ہے اس کی بابت لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر ریوارڈ میرے پاس ہے یہ کلیسیا کے لیے خوشی کی خبر ہے دنیا جتے عجر ملے نہ ملے جب یسو آئے گا تو ہر ایک کو اس کے کام کے موافق وہ عجر دے گا جو اس نے مسیح میں رہ کر کی ہے اگر زمین پر تیری ریکوگنیشن نہیں ہوتی تیرا نام نہیں آ رہا لوگ تجھے جانتے نہیں لیکن تو بیک گراؤن پر مسیح کی بادشاہی پھیلانے کے لیے کام کرتا ہے خدا من جانتا ہے اور وہ تجھے آئے گا اور عجر دے گا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھلا اور بے پردہ ہے اس سے کوئی چیز چھپی نوی نہیں ہے وہ بہت سے خادموں کو امانداروں کو کہے گا شاباش اے دیانتدار نوکر شاباش شاباش تو تھوڑے میں دیانت دیانتدار 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 رہا میں تجھے بہت سے شہروں کا مختار بناؤں گا اے شاباش چھپی نوکر چھپی نوکر اور بادشاہوں کے بادشاہ زندگی کے مالک یسو مسیح کی ہے اور وہ آنے والا ہے اور وہ ہمیں عجر دے گا گلوری ٹو چیز پھر لکھا ہے کہ میں الفہ اور اومیگا ہوں اس کا کیا مطلب ہے الفہ گریک زبان کے الفہ بیٹس میں پہلا حرف ہے جمیں ساڑھی الف بیچ الف پہلا حرف ہے پہلا حروف اب جد میں سے الف ہے انگریزی میں اے ہے آخری زی ہے یا زی ہے ہمارا آخری یہ ہے یونانی زبان میں الفہ پہلا الفہ بیٹس اور اومیگا آخری الفہ بیٹس ہے یسو کیا کہہ رہا ہے میں الف ہوں اور میں یہ ہوں میں اے ہوں اور میں زد ہوں میں الفہ ہوں اور میں اومیگا ہوں یعنی سارا علم ساری تعلیم ساری روشنی یہ میرے پاس ہے میں میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں الفہ بھی ہوں اومیگا بھی ہوں ابتدا بھی ہوں انتہا بھی ہوں الفہ اور اومیگا ہوں اس کا یہ بھی مطلب ہے یسو مسیح اپنی ساتھ میں کمپلیٹ ہے آپ غور سے سنیے کلام سنیے میں آیا یہ حسنی میں کوئی چھتی نہیں اس کا مطلب ہے یسو مسیح اپنی ذات میں کمپلیٹ ہے مکمل ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے اسے زندہ رہنے کے لیے کمپلیٹ لی فنکشن کرنے کے لیے اسے باہر سے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو باہر سے انرجی کی سورس کی کام کرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے مثال کے طور پر ایدہ پتا جی آنکھ ہی ہے ایدہ نہیں کسے انہوں پتا ہے نا یہ موبائل فون ہے اسے کام کرنے کے لیے فنکشن کرنے کے لیے اس کو باہر سے سورس کی ضرورت ہے اس کی بیٹری چارج نہ ہو باہر سے کرنٹ اس کے اندر نہ جائے اس کی بیٹری نہ بھرے تو یہ کام کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ الفا اور اومیگا نہیں ہے انسان ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک ہم الفا اومیگا کمپلیٹ نہیں ہے ہمیں سندہ رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے فنکشن کرنے کے لیے باہر سے سورج کی ضرورت ہے روٹی ضرورت ہے بریانی پراتھے اور کیا ہیں ہانڈیاں کڑائیاں ضرورت انرجی چاہیے نہ ملے ہم فنکشن نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم کمپلیٹ نہیں ہے یہ مائک میرے ہاتھ میں اس میں یہ فنکشن نہیں کر سکتا اگر یہ کنیکٹڈ نہیں ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اگر اس میں جو سیلز ہیں بیٹری ہے وہ پاورفل نہیں یہ کام نہیں کر سکتا ہر چیز جو مخلوق ہے اس کو فنکشن کرنے کے لیے باہر سے انرجی اور سورس کی ضرورت ہے لیکن ایک ہے جو الفہ اور اومیگا کمپلیٹ اس کو زندہ رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے باہر سے کسی سورس اور انرجی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ الفہ اور اومیگا ہے ہیلیلویہ گلوری ڈو جیس دوسری بات میں اول اور آخر ہوں یہ خدا وند یسو مسی کی اٹرنٹی یا عبدیت عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزاد سارے ٹائم ساری سنچری سارے زمانے ان سے بھی بڑھ کر اٹرنٹی ہمیشہ 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 رہنے والا ایک ہی شخص ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسو مسی ہے جو اول بھی ہے اور جو آخر بھی ہے ہیلیلویہ میں ابتدا اور انتہا ہوں یہ ہمارے خدا مند یسو مسی کی آثورٹی اس کا اختیار اور ابتدا کے لیے گریک لفظ آرخے ممبا سورس جو کسی کے سامنے جواب دے نہیں فائنل آثورٹی ناٹ اکاؤنٹیبال بیفور اینی باری میں اول ابتدا آرخے آرچ سب سے اوپر سب سے بالا مجھ سے اوپر کوئی نہیں آرخے اور میں انتہا گریک لفظ انتہا کے لیے ٹیلوس اس کا مطلب گول حدف انڈ انتہا آخر سارا کچھ سارے زمانے ساری اثورٹی سارے گول سارے حدف یسو مسی ناصری اور کوئی نہیں ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے مسی نے کسی سے اختیار یا پاور لی نہیں کوئی پہلے انداد نہیں دانا اور نہ ہی اس نے کسی کو چارج دیا ہے اور خود سیڈ سے الگ ہو گیا ہے یہ ابتدا اور انتہا نہ اس نے کسی سے چارج لیا نہ اس نے کسی کو چارج دیا یہ عبدیت کے لیے فائنل آثورٹی انسان آتے ہیں چارج لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کام کرنے کے لیے چارج دے دیتے ہیں آنے والے کو اور خود چلے جاتے ہیں اور سابقہ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ایک شخص ہے جس کے ٹائٹل سے پہلے کبھی سابقہ نہیں لگا کوئی نہیں کہہ سکتا یسو کے بارے سابقہ بادشاہ سابقہ وزیر حظم سابقہ خدا مند کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ابتدا ہے انتہا ہے ہمیشہ بادشاہ ہے ہمیشہ خدا مند ہے اس کے بعد اس سے پہلے کچھ نہیں ہے ہیللویہ یہ میرا خدا مند یسو مسیح ہے جس کی منادی کرنا میرے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف اور سنجیدہ ذمہ داری ہے جس کی بابت میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں اس یسو کی پرستش کریں زور دار تالیوں کے ساتھ ہیللویہ 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 آگے لکھا ہے مبارک ہیں وہ کون مبارک ہیں وہ اوہی وہنیہ کون مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے ان کا ذکر مکاشوے کی کتاب میں ہوا بارہ دروازے شہر کے ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے ہیللویہ وہ مبارک ہیں جنہوں نے اپنے جامے اپنی زندگیاں اپنے دل داغوں سے مسیح کے لہو سے پاک کر لیے ہیں یہ کہاں جائیں گے یہ دروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے ہیللویہ کدھی کسے بلے پڑھنا کلام مبارک کن کن کو دیتا ہے پھر مقابلہ کرنا کہ ہم مبارک کن کن کو دیتے ہیں کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو سلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ختم جب میرے نام سے لوگ تمہیں لان تان کریں گے اور میرے نام کی خاطر تمہیں دکھ دیں گے ستائیں گے کیونکہ انہوں نے پچھلے زمانے میں نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کیا خدا مند کی بات ہیں ہون مبارک کن و جنہوں نے اپنیا زندگیاں دھولی کے خون سے پاک کر لیا ہے اور پاک ہوتے جاتے ساڑیاں مبارک کنو جے مبارک ویخدا نے بیٹا دیتا ہے بیٹی آلے نے پوچھ دی نگے اوجے میں آپ ہی آگئی ہے ہے نا یہ اور بیٹی یہ پیدا ہو جائے تے خسرے نہیں آن دے پانڈ نہیں آن دے پی وہ چپ کر جاند ہے بعض اوقات میں سنی ہیں بچی نو بہت بھی نہیں ماں کو کوست ہیں ارے یہ خدا کی توہین ہے بیٹیاں بیٹے خدا کی مخلوق خدا کی طرف سے گفٹ اگر بیٹے کے پدائش پر مبارک دیتے ہو تو بیٹی کی پدائش پر بھی اسی خوشی سے مبارک بات دو کیونکہ دونوں خدا کی مخلوق ہے ہلیلوی آ عزید اینج کی تی مرد کی نجات کی قیمت کیا ہے یسو مسیح کا خون عورت کی نجات کی قیمت کیا ہے بولو یسو ناصری کا خون اگر اگر قیمت ایک ہے تو کیا ویلیو فرق ہے کیوں جی ایک قیمت دونوں کے لیے مرد عورت ایک ویلیو آج تو بعد بیٹی پیدا ہو پھر بھی مبارک دو کہ اس نے تمہ ماں بنایا باپ بنایا برکت دی خدا نے تمہ زندگی دی رانک دی مستقبل دیا بیٹیوں کے لیے بھی خدا کا شکر اور بیٹوں کے لیے بھی خدا کا شکر ہو لیکن میں دس انڈی آو اسی مبارک کتھے کتھے دینے مڈا پاز ہوگیا مبارک ہوئے شکر ہے اس کے لیے بھی لیکن ساڈیا مبارک ساریا مٹیریل مبارک ہوئے میں سنیا مریقہ دا ویزہ لگ گیا ایک اینج میں سمان دا ویزہ لگ گیا او تھے جہا گے میں چوکی داری لگا ہوئے مریقہ دا ویزہ لگ گیا مسیبت پہ ہی بار پاگل ہوگی دنیا ارے باہر بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل ہیں قبرستان خود کشیاں کرتے ہیں ڈر بھی ہے بیماریاں بھی ہیں اتمنان بھی ہے سندگی بھی ہے سارا کچھ جیسا پاکستان میں ہے لیکن سب سے بڑی مبارک اس شخص کے لیے جس نے یسو ناصری کے لہو سے اپنے جام دھو لیے مگر کتے میں پڑھن لگیاں ڈار لگنڈیا ہے کہ دے مرید کے دے لوگ میرے پچھے پہ جانا پادری صاحب کتے پڑھن ڈائی سان ارے کلام میں لکھایا تو میں پڑھ رہا ہوں ایتے نا لکھا اندہ میں چپکا رہنا سی مگر کتے کتوں کی خصلت رکھنے والے استثناء کی کتاب میں ان کتوں کو ڈیفائن کیا گیا تئیس بہب اس کی سترہ اور اٹھارہ آیت یہ پڑھ لینا وہاں پر لکھا ہے الودہ لوگ فائشہ لوتی لوت کی طرح ہومو سیکسول فائشہ جو پروسٹیچیوٹس ہیں زناکار ہیں حرامکار ہیں جنسی طور پر نا پاک ہے ان کو کتے کہا گیا ہے اوارا گرد مگر کتے جادوگر حرامکار حرامکار کے لیے گریک لفظ پورنیو اے جدے تو پورنوگرافی نکلیا ہے پورنوگرافی ننگی تصویریں فہوش لٹریچر فہوش فلمیں گندی نا پاک الودہ کرنے والی آج نوجوان اس سے بھرے پڑے ہیں اڈکٹ ہو گئے ہیں نشائی ہو گئے ہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں دماغ پلوٹ ہو گئے ہیں کبھی پڑھنا جا کر دنیا میں انہوں نے شمار کیا ہے شماریات کے محکمے نے دنیا بھر میں جس ملک میں نیٹ پر سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے وہ ملک پاکستان ہے حرامکار پورنوگرافر جسم فروش زناکار جنسی ناپاک حرامکاریاں کرنے والے یہ اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے یہ باہر رہیں گے ان کا خدا کی بادشاہی میں کوئی مراث کوئی حصہ نہیں ہے جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا چھوٹتے کڑیا ہی جانتا ہے کی خیال ہے سچ نیچرل چھوٹ کڑیا جانتا ہے یہ لوگ باہر رہیں گے اسی چھوٹ انج بولنے آج میں پانی پی بھی دا ہے ہر ایک گال نال تو کوئی فیل ہی نہیں کر دے کئی وری دیکھے ہیں بندہ فون تے گلہ کرتا ہے گا اوزنا یار کتے ہیں تے جا رہا ہوئے گا مرید کے دیکھے ہیں یار میں لاور بے اٹھا ہوں وہاں تے نالی بے کھنے لے نوہ حق مارے گا جھوٹ بہت بڑا قلعہ پاکستان میں جھوٹ فریب یہ لوگ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے تمام چھوٹوں کا حصہ گندھک سے چلنے والی آگ کے اندر ہوگا لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ نجات پا سکتے ہیں پہلی خوش خبری یسو ناصری کا خون حرام کاروں کو پت پرستوں کو لالچیوں کو جھوٹوں کو حرام کاروں کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے جو کوئی مسیح کے پاس آئے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی سندگی پائے گا میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں اے بھی بڑی گال جے I am the root of David ڈیوڈ میرے وچون نکلیا ہے میں اس کی جھڑ ہوں اصل میں اس کی نسل بھی ہوں میں داؤد میں سے نکلا ہوں داؤد مجھ میں سے نکلا ہے یعنی اصل جھڑ کی حیثیت سے مسیح الوہیت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں داؤد کا میں اس کی نسل ہوں یہ اس کی بشریت اس کا انسان ہونا اس کا تجسم ہونا یہ اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں روح اور دلن کہتی ہیں آہ اور سننے والا بھی کہے آہ اور جو کوئی چاہے کون ہے آبِ حیات زندگی کا پانی آہ یہ آسمانوں کا پانی ہے اور روح کی پیاس کو بچھا دیتا ہے آبِ حیات مفت لے اس کی کوئی قیمت نہیں قیمت یسو ناصری نے ادا کر دی ہے آہ ہم آنکھیں بند کریں اور جھکیں اور دعا کریں اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا میں نجاتی آفتہ ہوں کیا یہ آبِ حیات میں نے کبھی پیا کیا میں موت کے کونے سے باہر آ گیا ہوں میری آج زندگی کیسی ہے سارے چھک جائیے اور دعا کیجئے